اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اجمالی طور پر آدم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نیز فرشتوں کے سوال میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہیں اسی لئے اللہ نے انہیں بتانا چاہا کہ آدم اس علم کی بدولت جو اللہ نے انہیں دیا ہے ان سے افضل ہیں اور یہ کہ اللہ ہی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ نے تمام چیزوں سے متعلق ضروری علم ان کے اندر وضیعت کر دی اور تمام چیزوں سے مراد وہ ساری مخلوقات اور وہ سب اشیاء ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ابن جریر کہتے ہیں کہ ان آیات میں یہود مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے وہ اس طرح کہ اللہ نے ان آیات میں اپنے نبی کو وہ باتیں بتائی ہیں جن کا علم بغیر وحی کے ممکن نہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے اس لئے یہود مدینہ کو ان پر ایمان لیانا چاہیے اور کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان اشیاء کے نام پوچھے حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ ان کے نام بتانے سے عاجز ہیں اس میں فرشتوں کی ایک طرح سے سرزنش تھی اور اس بات کا مزید اظہار کہ وہ خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے